السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ سلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ سلام علیکم و نور وی لاغز صبح کے ناشتے کے یہ تیاری ہے اور بہت سمپل ناشتہ ہے ماما دودھ لیں گی بسکٹ کے ساتھ اور ہم لوگ پییں گے صرف چائے اور میری سسٹر جو ہیں اس وقت پریڈی کر رہی ہیں چائے مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے سٹرانگ بنا لے تم ان کا آپ کی مرضی ہے جس طرح کی بھی پلا دو بھئی ہم نے تو چائے پینیز بنا لی ہے اور یہ مزیدار چائے بنا لی ہے کیونکہ ہم نے اپنی ڈائیٹ میں سوگر اور سالٹ کو اکسپلوٹ کر دیا ہے اور شگر ہم لوگ قدرتی پھلوں کے ذریعے ہی لیتے ہیں تو یہ صحت کے لئے کہتے ہیں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اٹھپیشل شگر نہ لیں چائے اور رس کا ناشتہ ہے اور بہت لائٹ سا ناشتہ ہے کیونکہ اس کے بعد ہم میں جانا ہے بازار اور اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں پی ٹی سی ایل ون سٹاپ شاپ کہ ایوو کا بل پے کرنا ہے اور وہاں سے واپسی پر ہم نے دودھ دہی بغیرہ لے کر آنا ہے تو یہ تھوڑا سا لمبا سا ٹور ہو جائے گا کیونکہ یہ دونوں ہی بہت اپسیٹ سائٹ پر ہیں اور ابھی ہم پی ٹی سی ایل ون سٹاپ شاپ پر آگئے ہیں اور یہاں پر ایو کے بل پے کرنے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشین جو ہے ککنی جلدی پیسے حضم کرتی ہے باتاج مشین جو ہے ان کی کافی سلو ہوئی ہے اور رش بھی یہاں پر ابھی خلق حال نہیں ہے ورنہ یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں مشین جو ہے بلکل بھی پیسے اندر نہیں لے رہی کہہ رہے ہیں مجھے پریسٹ نوٹ چاہیے اور شکر ہے انہوں نے پروسیس کر لیا ہے انہوں نے یہاں پہ مشین تو رکھ دیا باتاج مشین کے ساتھ کافی پروبلمز رہتے ہیں کبھی چلتی کبھی نہیں چلتی شاید یہ پرانی ہو گئی ہے تو مجھے اکثر یہاں پہ بل پے کرتے ہوئے تھوڑی سی دکھتی ہے کیونکہ ایک نہیں دو ہی اس کے بل پے کرنے ہوتے ہیں تو ٹائم لگ جاتا ہے پہ کرتے ہوئے اور یہ لیٹ پروسیس ہوتا ہے اور اب ہم لوگ آگئے ہیں یہاں سے ہم لوگوں نے دودھ اور دلی لیا ہے میں نے پورے ویک کا دودھ لے لیا ہے کیونکہ یہ شاپ جو ہے کافی دور ہے تو اس کے بعد ہم نے باہر نکل کے ٹھنڈا تھار رو پی ہے اور یہاں سے جو ہم رو پی تھے بہت سپیشل رو بناتا ہے کھٹیاں اور بیچ میں پودینہ ایڈ کرتا ہے جس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیک ہوتا ہے میٹھا میٹھا اور کھٹا کھٹا تو دیکھنے چائے پینے کے بعد ہم لوگ تھنڈی تھار رو کے مزے لے رہے ہیں تو بہت ہی یونیک ساری ہماری ہوگی ہیں نیو سمجھنے عجیب سا ٹیسٹ ہے اور صبح ہی صبح ہم لوگوں نے تھنڈی تھار رو پی ہے اور ابھی میں وائٹ تل ساف کر رہی تھی تو مجھے اس کو ساف کرنے میں کافی زیادہ دکت ہوئی تل دیکھا ہی ہی یا کافی زیادہ گندے شوک فلا کہہ رہا تھا بہجی پیچھے سے مال نہیں آرہا اور یہ انڈ کے تھے کیونکہ میں نے اس سے کمپلین کی تھی میں نے کہا کہ گندے تل تم نے مجھے کو سیل کرنے تھے تو بہجی میں کیا کہہ سکتا ہوں بس میرے پاس لازٹ بوری میں یہی تھا میں نے سکتا ہوں میں نے سکتا ہوں اس کو میں تشکاش کی طرح واش آؤٹ کر لیتی ہوں آپ لوگ بلکل بھی اس طرح مٹ کیجئے گا اور یہ میرا پرسٹ ٹائم پرسٹ ایکسپیرینس تھا اس کو میں نے واش کیا کافی گند نکلا ہے تو ماما مجھے کہہ رہی تھی مٹی اور پتے وغیرہ بہت زیادہ ہیں اور اس طرح لگ رہا ہے جیسے ان تیلوں کا تیل نکلا ہوا ہے جو میری سسٹر بھی کہہ رہی تھی ہم آر ہو جائیں گے آپ آر ہو جائیں گے اپ آر مجھے ہی در تھا کہ بلک تل میں نے پرچیس کیا ہے اس سے کئی پیسیاں نہ زایا ہو جائیں تل جو ہے تل جو ہے گوشت کا نیمور بدل ہوتا ہے اور چینیز لوگ اپنی ڈائیٹ میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تل جو ہوتے ہیں تل جو ہوتے ہیں تیسٹی ہوتے ہیں تیسٹی ہوتے ہیں اور میں جب بھی لاہوری سے نان چینل آتی ہوں تو نان جو میں تل والے لے لے کے آتی ہوں بڑے مزے کے ہوتے ہیں میں تل والے نان اور اس پر میں گی لگواتے ہیں اس کا اور ہی مزہ ہو جاتا میری سسٹر کہتی ہاں ایک بار تلو مالا ناشتہ تلو مالا ناشتہ نہ کریں ابھی میں تل ساپ کر کے رکھوں گی اور آپ لوگ بھی حران ہوں گے کہ میں اپنے پانی میں ڈال ہوئی تو میں سکھاؤں گی اس کا بھی میں ایک بہت سا آسان شارٹ کٹ کر لیا ہے اور یہ دو تین پانیوں سے میں نے تل کو نکالا ہے کپی سارے تل جو تھے جن میں سے تل نکل شکا ہوتے ہیں وہ بلکل ہوتے ہیں کیونکہ یہ مکس تل دیئے تھے اور کیا کہ سکتے ہیں شاکوالوں کی کیا نیت ہوتی ہے چیزیں سیل کرتے ہوئے اور یہ میں نے تل یہاں سے الگ کر لیا ہے اور اس کو میں ساتھ سا ترک کی جا رہی ہوں تو اپر سے ہاتھ سے اٹھائیں اور اس کے بعد اس کو میں چلنے سے نکالوں گی لیکن جو نیچے ریت اور مٹی ہے اس میں وہ نیچے پانی میں ہی بیٹھی رہے اور وہ بلکل بھی اپر نہ آئے تو اگر میں یہ دے پلے تل کھاتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ ہی مجھے پھتری نہ ہو جائے کیونکہ میرے خال ہو جب وہ تکلیب سے سفر کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بار جو ہیں انہوں نے اس طرح ڈر ہے پھا لیا تھا وہ دھویا ہوا نگیتہ فرمانی وغیرہ اس کے بعد سے انہیں خطری کی تکلیب شروع ہو گئی تو کیا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی کی حکمت اللہ تعالی ہی جانے کے ان کو خطری کس چیز سے ہوئی ہے یہ ایکسٹر جو نکلے تھے دے تل یہاں سے یہاں سے اور میری سسٹر میری ہلپ کرا رہی تھی چھانی سے تل پک کرنے میں اور کافی پھوڑی سی دکت ہوئی اور مجھے ایڈیٹیشن بھی ہو رہی تھی کہ میں نے کام آج کیوں کیا تو ماما بھی کہہ رہی تھی کہ تم نے کافی ٹائم لگا دیا اور اتنی چیزوں کا پھلاوات ایک دن کا یہ کام میں نے دکھے رہا باقی پورے ویڈ کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی جب یہ تل میں ساف کر بھونکے رکھوں گی تو آپ نے بھی کھانے اور ہم نے بھی کھانے تو اب یہ فائنل بیچ ہے تلوں کا میں پانی رموک کر رہی ہوں اور میرا ایکسپیرمنٹ ہو جائے اور یہ فائلیر سے ہر کوئی ڈرتا ہے تو میں دردت ہی ہوں فائلیر سے کہ جو ایکسپیرمنٹ میں کرنی اس میں اگر فائلیر ہو گیا تو ایکسپیرمنٹ کرنا چاہیے اور اپنے ایکسپیرمنٹ اور فائلیر سے ہی انسان سکتا ہے تو اگر آپ ایکسپیرمنٹ نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے یہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے یا نہیں اختیار کرنا چاہیے سو پل ہستہ ہستہ بہیں نیچی اور پانی نکلتا جا رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ جو کام میں کیا ہے یعنی جو پخ میرے اپنے سر پر لی ہے وہ میں پرپر طریقے سے پار کر جاؤں اور مجھے ماماں شرم جدی نہ ہو تو نیوی طریقے کبھی میں اپنا لیتی ہوں اور کبھی میری سسٹر اپنا لیتی ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے دوسرے کو اُلٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں کچھ سکسسفل ہو جاتے ہیں اور کچھ سکسسفل نہیں ہوتے ہیں تو بھی مجھے یہ کشی ہے کہ پاپا نہیں آیا اگر وہ دیکھیں گے تو وہ بھی پھر شوڑ ڈالیں گے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو یہ تو تم نے سارے قراب کر دیے اور فائنلی یہ پانی سے میں نے تل نکالے ہیں اور ابھی ان کو خوش کروں گی اور اس کو خوش کروں گی یعنی ہیٹ اپ کر کے جتنا پانی ہے وہ میں خوش کروں گی تو میں نے پہلے تھوڑے ڈالے تے جس ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ پروپرلی بھون سکتے ہیں یا نہیں تو میرا یہ ایکسپریمنٹ کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے اور یہ پروپرلی بھون گئے ہیں اور چٹک پی رہیں آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا تو اب اس کے ذائقہ کرنا ہی پکا ہے کیونکہ تھوڑی وقت نامی جو رہ گئی ہے وہ میں پنکے کے نیچے سے کھاؤں گی کیونکہ ہمارے گھر میں باہر بلیاں اور چڑیاں بہت ہیں اور میں تھوڑی وہمی طبیعت کی ہوں تو میں سن رائیڈن کو نہیں کروں گی اس کو جیسے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو اسی طرح کر کے میں تھوڑے تھوڑے تل بھونتی جاؤں گی اور یہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور اس حال پہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالتی جا رہی ہوں تو یہ ساتھ ساتھ میری سسٹر ہیلپ کر رہی ہیں پھیلانے کی اور فین آن ہے جس کی وجہ سے جلدی سے ڈرائی ہو جائیں گے اس کے ساتھ ماما نے وائٹ تل بھی ساف کر لیا ہوں گے تو میری کوشش ہے کہ اس سے پہلے میں یہ جلدی سے ساف کر لوں تاکہ ان کو میں ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ رہا ہوں مائے مستیک اور یہ کبھی کبھی زبان کھوتا کھا جاتی کہنا کچھ ہوتا ہے اور مجھ سے کچھ نکل جاتا ہے اور یہ آخری بیچ تھا جس کو میں ایک دفعہ کھوڑا سا وہیں مارا تھا کہ ایک دفعہ اور پانی سے نکال دوں کہ اس میں جو مٹی بغیرہ ہے وہ ایزیلی واش آؤٹ ہو جائے تو اس کو میں کر لیا ہے اور کوئی بھی اس میں مٹی ریکنی ہی نظر آئی تو اس کو کھڑائی میں ڈرائی کر رہی مطلب ڈرائی روست کر رہی مجھے نہیں پتا اس میں کتنی نیوٹریشن رہ گئی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک پانی میں رکھا جاتا ہے تو وہ سوگی ہو جاتے ہیں اس میں سے کافی نیوٹریشن پانی میں بہت جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم دے لے لائے یہ کافی سارے تیل جو ہیں وہ ڈرائی ہو چکے ہیں اور جب یہ باقی پروپر طریقے سے ڈرائی ہو جائیں گے تو ان کو میں کنٹینر میں رکھوں گی اور اس کو میں ڈال کر یوز کروں گے یہ ماما نے وائٹ تیل بھی کر لیا ہے تو ان کو بھی بھون کر میں کنٹینر میں پیک کر لوں گی تاکہ ان کے اندر نمینا رہے تو تیل اور ان کو اے ٹائٹ کنٹینر کے اندر میں ڈال رہی ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں ایک طرح سے آپ سمجھ لیں میوہ یا ڈرائی سناک کے طور پر بھی ہم اس کو چیو کرتے ہیں اور جب چیو کرتے ہیں تو بہت ہی اس کا اچھا ٹیکسچر آتا ہے موں میں سالیڈ میں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور بعض دفعہ پراتھا بناتے ہوئے اس کے اوپر بھی تیل لکا دیتے ہیں تو وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں تو آج کا جو میرا پورا ویلوگ ایکسپیرمنٹ تھا کہ مٹی والے اگر کوئی لے آتے ہیں تیل یا زیرہ وغیرہ یا کوئی بھی چیز تو اس کو ساف کر کے دوائے کیسے کر سکتے ہیں یہ اس کا فائنل لک ہے کافی سارے اس میں سے تیل ضائع ہوں اسپیشلی بلیک والے تو وائٹ کو میں نے دھویا نہیں یہ بلکل صاف تھے اور بلیک میں اس دقا جو ہے تھوڑا سا گند آیا تھا جس کی وجہ سے مجھے تنی محنت کرنے پر سو آج کے ویلوگ کو ہم لوگ کرتے ہیں یہیں پر اند اور آپ سے ملاقات ہوگی نیو ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے تک